بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اہل وعیال کے ساتھ خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوگی ایک بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا آپ ساتھیوں سے شیئر کر لوں وہ یہ ہے کہ فتنہ جو ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں چھپکے سے داخل ہوتا ہے اور وہ ہمارے ذہنوں پر چھا جاتا ہے اور پھر ایک رواج بن جاتا ہے میں نے اپنے ایک کاملوی میں جو بھی ایک آج کل مشاہدہ گیا وہ یہ ہے کہ ایک سیر کرنے کا شوق ہر ایک کو چڑھا ہوئے ہیں اور اس میں لوگ اندردھوم تقلید میں لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ جو بہت قسم مارڈرن قسم کے لوگ ہیں یا ایک جدت کے بیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگنے والے ہیں وہ یا ان کی خواتین ان کو قائل کر لیتی ہیں کہ ہم نے فلان جگہ پہ وزٹ کرنا ہے فلان جگہ پہ وزٹ کرنا ہے اور وہاں پہ جہاں پہ مردوں کا بیتہ شراش ہوتا ہے غیر محرم سے دوری ممکن نہیں ہوتی بہت قسم کے مال ہوتے ہیں سیرگاہے ہوتی ہیں حد تک بیچیز ہوتی ہیں اور بیچیز میں جب جاتے ہیں تو کپڑے گیلے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ خواتین جب دوسری خواتین سے ملتی ہیں تو اتنا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ انجائے کیا یہ انجائے کیا اور اندہ دھن تقلید میں دوسری خواتین عام گھرے لوگ خواتینوں سے قائل ہو جاتی ہیں امپریس ہو جاتی ہیں متاثر ہو جاتی ہیں اور پھر بھی اپنے گھر والوں کا سار کھانا شروع کر دیتی ہیں کہ ہمیں بھی وزٹ پہ جانا چاہیے اور جب وزٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ بچے ساتھ ہوتے ہیں اور بچوں کے گھم ہونے کا بھی اندیش ہوتا ہے پھر غیر مہرم کے ساتھ فاصلہ کیا ہے فاصلہ رکھنا تو شاید ممکن نہیں ہوتا بلکہ بلکہ چلتے ہو پہے ٹچ بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ایک اندر دھوم تکلید ہے خوشی جو ہوتی ہے وہ دل کی ہوتی ہے کہ آپ اپنوں میں بیٹھیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرے جو نیتے اللہ تعالی نے آپ کو مہیا کیے محبتیں مہیا کیے خوراک مہیا کیے گھر مہیا کیے اور بیمار پرسی کریں آیادت کریں یہ چیزیں کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فتنہ بندہ جا رہا ہے اور اس کا کچھ عرصہ قبل جیسے مری میں برابباری میں بہتہاشا لوگ پہنٹ گیا تھے اور واپسی پہ راستے بھی بند ہو گئے اور کئی لوگوں کی انواد بھی ہو گئی اور دوسرا یہ مسلمان لوگوں کا کیا کام کہ وہ بیچ پہ جائیں خواتین کے ساتھ اور وہاں پہ نہا رہے ہیں وہ یا اس طرح کا جیسا نظام ہے کیونکہ خواتین ہمارے دین میں گھروں تک محدود کیا ہے حالت مجبوریوں میں باہر چکرنا چاہیے ورنہ بازار جو ہیں وہاں پہ بھی کلمہ پڑھتے ہوئے بردوں کو بھی جانا چاہیے کہ یہ مجبوری میں جانا چاہیے کوئی چیز ضرورت ہو بھومنے پھرنے کے لیے بازار نہیں ہوتے تو دین میں ایک عام سا انسان ہو نہ کوئی عالم ہو نہ کوئی مفتی ہو میری ایک ذاتی راہ ہے اگر آپ اس راہ سے متفق ہوں تو عمل کریں اور کسی کے عمل میں بہتری آ جائے شاید مجھے صدقہ جاریہ ملے آپ کو بھی ملے تو اس میں یہ ہے کہ شاپنگ لوگ کرتے ہیں پھر شاپنگ بھی باز وقت آپ کے بجٹ کو بھی خراب کر دیتی ہے تو یہ چیز ہے کہ اسلام نے کوئی غیر ضروری چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کام کریں جس کے آپ کو انتہائی ضرورت ہے تو اس پہ غور کریں اور اس کو آپ دین کے حوالے سے آپ اپنے اکل اور چھوڑ کے مطابق تحقیق کریں حبید بات روز تو براہ میرے مانیز میں عمل کریں اللہ تعالی ہم کو آپ کو اور تمام علیہ وسلم کو دین و دنیا کی کامیابی دیں اسلام علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقی